اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فبا سیدی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کے آغاز میں آپ کو خبردار کر دے سختیاں لوٹ آئی ہیں کرونا کے بڑھتے کیسز نے پھر سے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں سینما انڈور ڈائننگ اور انڈور شادیوں کی تقریب پر پھر سے پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے پچاس فیصد عملہ گھروں سے کام کرے گا اسی طرح اسکولوں میں بھی سو فیصد کے بجائے پچاس فیصد حاضری ہوگی جبکہ اسلام آباد اور پشاور کے علاوہ پنجاب کے ساتھ شہروں میں تعلیمی دارے دو ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے مزید اہم فیصلے جانئے اس رپورٹ میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں گھروں سے باہر ماسک لازمی قرار ان سی او سی جلاس کے بعد پنجاب کے ساتھ شہروں میں تعلیمی دارے دو ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان فیصلہ بار گجران والا لاہور گجرات بلتان راولپنڈی ان شہروں میں ساموار منڈے سے ایڈوکیشن انسٹیٹوشن جو ہیں وہ دو ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا پیشاور پختونخواہ میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا امتحان جو سکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے سینیما انڈور ڈائننگ اور انڈور شادیاں پھر سے بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا پچاس فیصد عملہ گھروں سے ہی کام کرے گا امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام چھ بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن انڈور بیڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پندرہ مارچ سے یہ ویڈراؤ ہو جائیں لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے دکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے گلگت بلتستان میں صورتحال بلکل ٹھیک ہے صوبے صورتحال کے پیش نظر سمارٹ لاکڈاؤن اور مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کر سکتے ہیں تمام فیصلوں پر سولہ اپریل کو دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی ایسے میں سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اسکولز کے معاملے میں بہت محتاط رویہ اپنا آئے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پچاس فیصد بچوں کی حاضری ہونی چاہیے کرونا سے مکمل نجات حاصل نہیں ہوئی گرمیاں آ رہی ہیں بچوں کے لیے ماس پہننا بہت مشکل ہوگا ہم نے بھی وفاقی حکومت کے فیصلیں تقریبا 90% ان فیصلوں کو ان سی او سی کی فیصلوں کو سندھ حکومت نے منوان تسلیم کیا ہے ہم نے ایمپلیمنٹ کیا ہے صرف یہ سکول کے اندر ان کا پوائنٹ ویو یہ تھا کہ سارے سکولز کو 100% کھول دیا جائے ہمارا پوائنٹ ویو یہ تھا کہ 90% کھلنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر پروپر انگیجمنٹ کے ساتھ ہم اور بہتر فیصلے کر سکتے تاکہ ہم اپنی پوپلیشن کو اس وبا سے تحافظہ سرام کر سکے اور میں ضرور پینا چاہوں گا کہ سکولز بہت ضروری ہیں کہ ہم بہت زیادہ کیئر کے ساتھ سنجیدہ انداز سے اس معاملے کو ایوالویٹ کریں بکر جو بچے ہیں وہ ماسک نہیں پہن سکتے ہیں اور گرمی آپ سٹارٹ ہو گئے ہیں اس گرمی کے موسم میں ماسک پہننا اور مشکل ہیں ان بچوں کے لئے تو اسی طرح کرونا ویکسین کے دوسرے مرحلے میں ملک کے مختلف شہروں میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو گیا ہے لاہور میں دانیال عمر اور کراچی میں مدسر نظیر سے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے جبکہ فیصل آباد سے ہمارے نمائندے اسمان صدیق ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے ہم کراچی کا رکھ کر لیتے ہیں مدسر سے بات کرتے ہیں مدسر یہ بتائیے کہ کراچی بھر میں کتنے مراقع سے سلسلے میں قائم کیے گئے ہیں اور کتنے بزرگ شہری ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ویکسینیشن کے لیے جی بالکل میں اس وقت خالق دینہ جو ہے ویکسین سینٹر وہاں پر موجود ہوں اور حکومت کے مطابق جو ہے تقریباً دو لاکھ سینئر سیٹیزنز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور انہیں ویکسین لگنی ہے لیکن تھوڑی سی تشویشناک بات یہ ہے کہ آج ہم نے جو اس حال میں صورتحال دیکھی ہے تقریباً ہارڈی پندرہ سے زائد افراد جو آئے ہیں وہ یہاں پر ویکسین لگوانے کے لیے آئے ہیں اسے قبل جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ان کو ویکسین لگ رہی تھی اور آج بھی زیادہ تعداد ہیلتھ ورکرز کی تھی اس سینٹر کے انچارج ہم ان سے بات کرتے ہیں آہ سر پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ آج کتنے لوگ آئے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے اور کیوں آوائیڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم اچھا سر سینئر سیڈیزن کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو سینئر سیڈیزن کی تعداد بہت کم ہے ہم نے ایکسپیکٹ بہت زیادہ کی تھی تو میرا ان کو یہی میسیج ہے کہ براہ مہربانی آپ ہمارے سینٹر یا کسی بھی قریبی سینٹر میں آئیں اور اپنی ویکسینیشن مکمل کروائیں جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اچھا یہ بتائی کہ کتنی ابھی تعداد جو ابھی کاؤنٹ کی ہے سینئر سیڈیزن کی تعداد جو ہے وہ ہارڈلی فیفٹین ٹو ٹوئنٹی ہوگی تو ابھی کیا ہرڈلز آ رہی ہیں زیادہ کوئیسٹنز کر رہے ہیں آپ سے کیا بجا کوئیسٹنز سر وہی جیسے اصل میں ان کے لیے ایک چیز نہیں ہوئے تو تھوڑا سا پینک ہے پر ہم اچھے سے اچھا گائیڈ کرنا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو بھرپور گائیڈ کیا جائے تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو صدرہ میں یہاں پر صبح سے موجود ہوں اور ابھی تک میں نے بھی دیکھا ہے کہ میرے موجودگی میں کوئی سینئر سیڈیزنز یہاں پر نہیں آئے اور ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ لوگ باہر سے بھی آئیں یہاں پر جو ریجسٹرڈ ہیں وہ لگوائیں لیکن لوگ آوائیڈ کر رہے ہیں کچھ ہیلتھ ورکرز کی تعداد تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار ہے جو ابھی جن کے ویکسینیشن ہو چکی ہے یعنی مدسر آپ بتا رہے ہیں کہ سینئر سیڈیزنز یہاں پر ایوائیڈ کر رہے ہیں دانیال کی جانب چلتے ہیں دانیال آپ سے بھی یہی سوال کہ لاہور میں کتنے مراکز قائم کیے گئے ہیں اور کتنے بزرگ شہری یہاں پر ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ویکسینیشن کے لیے اور صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی طرح کا یہاں پر حال ہے یا پھر یہاں پر لوگ آ رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے نہیں بلکل بھی کراچی جیسی صورتحال نہیں ہے لاہور میں صورتحال خاصی مختلف ہے لاہور میں بزرگوں کی بڑی تعداد ہم نے دیکھنے میں آئی ہے جو کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر آ کر ویکسینیشن جو ہے وہ اپنی کروا رہی ہیں صورتحال اس وجہ سے ہے کیونکہ جو کوویٹ کا ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے وہ ایکسپو سینٹر کے اندر بنایا گیا ہے وہ کسی بھی اسپتال کے اندر نہیں بنایا گیا جس کو بالکل آلاغ رکھا گیا ہے پنجاب حکومت نے تاکہ جو بزرگ شہری ہیں وہ کسی بھی ہاسپنل انوائرمنٹ میں نہ جا سکیں تقریباً ڈیڑھ لاکھ جو ساٹھ سال سے زائد عمر کی افراد ہیں ان کو ریجسٹر کیا ہے اب تک پنجاب گارمنٹ نے جن کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہونی ہے اور اس ویکسینیشن سینٹر کے اندر سب سے ہی یارہ سو سے زائد افراد کی ویکسینیشن جو ہے وہ اب تک ہو چکی بھی ہے سب نو بجے سے ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور 1100 پلاس لوگ جو ہیں وہ اب تک یہاں سے ویکسینیشن ہو چکے ہوئے ہیں پراپر یہاں پر جو ہے وہ ان کے وائٹلز چیک کیے جاتے ہیں بلاٹ پریشر ہے شگر چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ ویکسین لگواتے ہیں تیس منٹ تک آرام کرتے ہیں ان کو یہاں پر گائیڈ کرنے کے لیے مختلف ڈیپارٹمنٹ جو ہیں جن میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ہے سیویل ڈیفینس کے ادارے ہیں وہ شامل ہیں وہ آ کر یہاں پر جو بہت زیادہ بزرگ شہری ہیں ان کو ویلچیز کی اوپر اٹھا کر جو ہے وہ یہاں پر اندر لے کر آتی ہیں ان کی ویکسینیشن کرواتے ہیں چھیک دانیا لاہور سے لاہور سے آپ نے صورتحال ہمیں بتائی ہے کراچی سے بھی ہم جان چکے ہیں اب فیصلہ باد کا ہم روخ کرتے ہیں اسمان یہ ہمیں بتائیے کہ یہاں پر صورتحال کیسی ہے خاص کر دوسرے مرحلے کے لیے ویکسینیشن کے لیے کتنے افراد آ رہے ہیں پہلے مرحلے سے صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے کچھ دیکھیں فیصلہ باد میں بھی لاہور کی طرز پہ جو شہری ہیں مومر افراد ہیں وہ ان ویکسینیشن سینٹر کا روخ کر رہے ہیں صبح سے اب تک ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو شہری تھے وہ اپنے والدین کو یا اپنے عزیز و اقارب کو یہاں پر لے کے آ رہے تھے نوے سالہ ایک ایسی خاتون بھی آئی ہیں جن کے یہاں پر سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے ان کا بھی ویکسینیشن دی گئی ہے چھے سینٹر فیصلہ باد میں قائم ہو چکے ہیں جہاں پر طبی عملہ موجود ہیں ڈاکٹرز موجود ہیں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں پہلے سے وہ ریجسٹرڈ ہیں نادرہ سے آ کے یہاں پر ان کا ویکسینیشن دی جا رہی ہے ابھی تک یہاں پر سو کے قریب ایسی شہری آئے ہیں جن کا ویکسینیشن دی جا چکی ہے باقی جو پانچ سینٹر ہیں انہی پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے پندرہ سو دوست جو تھی ویکسینیشن کی وہ مختلف سینٹرز پر پہنچائی گئی ہیں جو یہاں کے محکمہ ہیلتھ کے لوگ ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج جو حدف مقرر کیا گیا ہے اس کو کامیابی سے یہ پورا کرتے بھی نظر آ رہے ہیں صبح آٹھ سے لے کے رات آٹھ بجے تک تمام جو شہری ہوں گے ان کو یہ سہولت دی جائے گی ابھی تک لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے رش بھی دیکھا ہے خواتین کی تعداد زیادہ تھی جو ویکسینیشن لگواری تھی تاہم زلی انتصامے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ایک کے ساڑھے چار لاکھ جو شہری ہیں وہ فیست آباد میں آسے ہیں فیست آباد کی صورتحال آپ ہم نے بتا رہے ہیں اسمان آپ کا شکریہ اسی طرح سے مدسر نظیر اور دانیال آپ دونوں کا شکریہ کرونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے آپ نے آگاہ کیا آگے بڑھتے ہیں تحریک انصاف کا سینٹ میں اپنا ڈپٹی چیئرمن لانے کا فیصلہ تعلق خیبر پختونخواہ سے ہوگا سینئر پارٹی کا عادت نے مشاورت مکمل کر لی ہے وزیر آزم آج اتحادیوں کو بھی اعتماد ملیں گے عمران خان کا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی پر اعتماد کا اظہار کہا آپ کی کامیابی کے لیے پر امید ہوں اسلامباد سے باس شبی رپورٹ کریں گے مانے بالا کے چیئرمن کی نشست پر پہلے ہی اتحادی جماعت باپ کا امیدوار نامزد کر دیا کم از کم ڈپٹی چیئرمن تو اپنا ہو حکومت نے بڑے ایوان کی دوسری بڑی کرسی خود سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی بیٹھک میں ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے تین ناموں پر غور فیصل جاوید، مرزا آفری دی اور اعجاز چودری کے ناموں پر مشاورت کی گئی سینٹ میں خیبر پختونخواہ سے زیادہ ارکان ہونے کے باعث ڈپٹی چیئرمن سینٹ بھی کپی سے لائے جانے کا امکان ہے وزیراعظم عمران خان آج ڈپٹی چیئرمن سینٹ کی نامزدگی پر اتحادیوں کو اعتمار ملیں گے وزیراعظم سے چیئرمن سینٹ نے بھی ملاقات کی ایوان بالا کی چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتخابات پر گفتگو وزیراعظم نے صادق سنجرانی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا حکومت اور تمام اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی حکمرہ جماعت کو قانونی محاذ پر دھچکا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سید یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی ہے علی حیدر گلانی کو ناہل قرار دینے کی استعداد بھی مسترد چیف جسٹس اترمن اللہ نے واضح کر دیا کہ عدالتوں کو سیاسی معاملات میں لانا ٹھیک نہیں کسی ویڈیو کو ہائی کورٹ میں ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے تفصیل جانیے سحیل رشید کی ریپورٹ میں گلانی خاندان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے چیرمن سینٹ کی امیدوار یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے خلاف اور ان کے بیٹے کو ناہل قرار دینے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر حارج کر دی عدالت نے قرار دیا کہ سیلیکشن کمیشنم نے چل رہا ہے پہلے اسی فورم کو استعمال کریں جو قانون ہے وہی ہوگا قانون کے وغیر کوئی بھی ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی دوران سماعت چیف جسٹس ستھر من اللہ نے درخواست گزار سے کہا علی نواز صاحب آپ بڑے اچھے اور باسلاحیت عوامی نوائندے ہیں ایچی درخواستیں یہاں کیوں لے کر آتے ہیں قیر ضروری طور پر عدالتوں کو سیاسی معاملات میں لانا ٹھیک نہیں عدالت کو پارلیمنٹ پر اعتماد ہے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ترخواست ایک ویڈیو کی بنیاد پر دائر کی گئی سپریم کورٹ فیصلے کی مطابق ویڈیو کو ہائی کورٹ میں ثابت کرنا تقریبا ناممکن ہے ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ممبر قومی اساملی علی نواز کی ترخواست خارج کر کے کیس نمٹا دیا پی ٹی آئی رہنما فروح حبیب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں ووٹ خریدنے کے لیے کھلے عام منڈیاں لگائی گئیں ساری دنیا جانتی ہے زمیروں کے سوداغر کون ہیں تھر کے بچوں اور سندھ کی گندوں کا پیسہ چلا الیکشن کمیشن تحقیقات کر کے ووٹ دینے والے سولہ لوگوں کو تلاش کرے یوسف رضا گلانی اور علی حیدر گلانی نام بتائیں گے مریم بی بی کہتی ہے نوٹ نہیں چلا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا یعنی ٹکٹوں کے لالج دیے گئے ہیں یوسف رضا گلانی کے صاحب زادے اوپن نہیں بتا رہے ہیں کہ سندھ میں یہ ریٹ ہے کیپی کے میں سینیٹرز کا یہ ریٹ ہے انہوں نے کھلے عام منڈی لگا رکھی تھی ووٹ خریدنے کی ایک سو چوہتر ووٹ فوضی آرشد کو ملتے ہیں ایک سو ساٹھ ووٹ حفیظ شیخ کو ملتے ہیں یوسف رضا گلانی کے کون سے ایسے کارنامے تھے کون سا ضمیر ان کے اوپر جا گیا یہ ضمیر نہیں جا گے یہ نوٹ جلے ہیں یہ سندھ کے تھر کے بچوں کا ترقیاتی فنڈ چلا ہے یہ چودہ عرب کی جو گندم سندھ والوں نے چوہوں پہ ڈالی یہ وہ پیسہ چلا ہے ہم الیکشن کمیشن سے یہ صدا کر رہے ہیں یوسف رضا گلانی کا کامیابی کا نوٹیفکیشن رکھیں اور ان کو نا اہل کریں اور سینٹ کی اسلام آباد کی سیٹ کے اوپر دوبارہ ری پولنگ کا فیصلہ کریں وہ سولہ لوگوں کو تلاش کریں یوسف رضا گلانی کو بلالیں حیدر گلانی کو بلالیں بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کی استداء مسترد ہو چکی ہے اہم خبر یوسف رضا گلانی کی ناہلی کیس کا یہ اماملہ یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کی استداء مسترد ہو گئی ہے سما کے نمائندے ذلقنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ذلقنین اقبال بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کے رکنے اسمبلی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی ایک اور دھچکہ لگا ہے پی ٹی آئی کا موقف مسترد کر دیا گیا ہے فواد ایک نے چار ارکان کی جانب سے درخواست تھی اور یہ کبھی خوشی کبھی غم والا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ اجہاں ان کی یوسف رضا گلانی کا نوٹیفکیشن روکنے کی استداء مسترد کی یہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے وہیں پر ان کی درخواست میں تدائی سماعت کے لیے منظور بھی کیا ہے اور نوٹس جاری کر دیا ہے نائلی کی درخواست پر یوسف رضا گلانی کو اور ویڈیو سکینڈل میں ان کے بیٹے علی حیدر گلانی کو ان دون افریقین کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کرتے ہوئے بائیس مارچ کو ان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے تو یوں ایک درمیانہ سا فیصلہ ہے جس میں پی ٹی آئی کے لیے ایک ریلیف یہ ہے کہ ان کا کیس اب آگے مزید کلے گا لیکن ان کے لیے ایک اچھی خبر جو یہ نہیں ہے کہ ان کی صدا جو تھی نوٹسکیشن روکنے کی وہ مصرد کر دی ہے جیسا کہ پہلے بھی کمیشن میں مبران فیصلہ مفقود کرنے سے پہلے کیا جو کہتا ہے کہ فیصل وابڈا جی کیس میں بھی انہوں نے دوسرے فریقوں سننے کا موقع دیا تھا اور جو نوٹسکیشن روکنے کی صدا وہ مصرد کی تھی وہی چیز انہوں نے یہاں بھی اپلائی کی اور یوسف رضا گلانی کا نوٹسکیشن جو ہے وہ جاری کرنے کی روکنے کی صدا مصرد کر دی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے لیکن یوسف رضا گلانی کو نوٹس جاری کیا ہے اہلی کی درخواستوں پر ویڈیو سکینڈل میں علی حیدر گلانی جو جن کی ویڈیو سامنے آئی سی پی ٹی آئی کے چاند سے ان کو بھی نوٹس جاری کر کے آپ جواب طلب کر لیا ہے پایس مارچ کو اب یہ دوبارہ سمات ہوگی کمیشن کے جو ممبران تھے وہ خود تو نہیں ہے اس سمدانی کے لیے لیکن جو عملہ خط میں آپ سے اس سلسلے میں پھر بات کریں گے اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹسکیشن روکنے کی استعداد مصرد ہو گئی ہے قانونی محاص پر دھچکہ سمجھتے ہیں آپ اس کو کوئی دھچکہ نہیں کی وہ جیسے بھی جیتا پیسوں سے جیتا بکاؤں مال سے جیتا اچھا اس وقت اگر وہ ڈسکوالی پائی ہو جاتا تو بہت ہی ایک عجیب صورتحال کو جنم دیا جاتا اور بوڑا صاحب بھی بوڈ خاص کریں گے وہ بھی کریں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالی سنجرانی جیتے گا پرسوں پارہ تاریخ دو شیخ صاحب استعداد صرف مصطرد کی گئی ہے نوٹفیکیشن روکنے کی استعداد مصطرد کی گئی ہے لیکن یہ کیس کا فیصلہ چلے گا بائیس مارچ کو سمات میں بھی طلب کیا گیا یوسف رزا گلانی کو صحیح یہ کیس چلے گا اس وقت تو دیکھیں گے بارہ تاریخ کو الیکشن ہے اور بارہ تاریخ کو بڑے اہم الیکشن ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی تاریخ انصاف کا کینڈیڈن سجنانی جیتے گا اور انہوں نے اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا قانون کو دیکھا ہوگا باقی کیس تو چلے گا نوٹیسکیشن روک دیا تاکہ الیکشن کا پروسس نہ رکھ سکتی اچھے شیخ صاحب جن شواہد کی بنیاد پر یہ معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ شواہد کافی ہیں ثابت کرنا ان کو ممکن ہوگا دیکھیں یہ تو قانونی ماہر ان کی بات ہے میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن بارہ تاریخ کو انشاءاللہ تعالی عمران خان کا انفیر سنجرانی جیتے گا اور ان کے ساتھ کوئی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اور نون لیگ کے بوٹ بھی انشاءاللہ تعالی سنجرانی کو پھنے گے میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ نون لیگ کے بوٹر بھی سنجرانی کو بوٹ دیں گے بہت شکریہ عوامی مسلمی کے سربراہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود مناسب فیصلہ ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ بارہ تاریخ کو کیا ہوتا ہے شیخ رشید احمد صاحب کے مطابق تو بارہ تاریخ کو وہ کہہ رہا ہے کہ صادق سنجرانی جیت جائیں گے خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نوٹفیکیشن روکنے کی استعدام مسترد ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیکن تحقیقات جاری رہیں گی بائیس مارچ کو طلب بھی کیا گیا ہے یوسف رضا گلانی کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک درمیانی سا فیصلہ ہے درمیانی راہ نکالی گئی ہے کوئی چونکہ شیخ رشید احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا تو بڑی عجیب سی صورتحال بن جاتی دیکھیں جہاں تک فوری نویت کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھا جائے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی آئی کی خلاف فیصلہ گیا ہے ٹھیک ہے وہ کیس کو انہوں نے سینٹ کے عوضے کے لیے امیدوار ہے اب اس صورتحال میں اگر یہ دھشکہ پی ڈی آئیم کو لگتا اور ان کا نوٹیفکیشن رک جاتا تو ان کو نئے سرے سے یہ ساری ایکسرسائز کرنی پڑت نہیں تھی اور ان کو کوئی امیدوار نیا تلاش کرنا پڑتا تھا اور شاید وہ یوسف رضا گلانی کے پوٹینشل کا امیدوار نہ ہوتا یوسف رضا گلانی کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کھڑا ہو جائے آپ کے بیٹے اور آپ کو نوٹس ایشو ہو جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ وضاحت پیش کرو آئینی ادارے کو کیا کیا تم نے اور تمہارے بیٹے نے کرپشن آف کرپ پیٹسز انڈر ٹیک کی تھی کیا عوام کے اعتماد کو چوری کیا تھا ممبران پارلمنٹ کے ضمیر کے اوپر منڈی لگائی تھی اس سوال کی موجودگی میں اس پٹیشن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر اعتبا ہونے سے وہ اخلاقی جرق جو ایک ممبران پارلمنٹ کو اور سابق ناہل وزیر آزم کو شاید دکھانی چاہیے وہ وہ دکھائیے اور آئین اور قانون کی تقاضے یہ ہیں کہ آپ ایوان بالا میں چیئمن سینٹ کے کینڈیڈٹ نہ بنے آپ کے کردار کے اوپر پنانچل انٹیگریٹی کے اوپر آپ کے صادق اور امین ہونے کے اوپر سوالیاں نشان اٹھ چکا ہے یوسف عزاگلانی صاحب آپ اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا جو کینڈیڈٹ ہے اس کی ریس سے نکالیے یہی اخلاقی تقاضے ہیں یہی قانونی تقاضے ہیں اور یہی آئینی تقاضے ہیں جہاں تک سٹے کی بات ہے دیکھیں ہم نے تو استدا کی تھی کہ کالے دا کو لگنے سے روک لیجئے لیکن ایلیکشن کمیشن نے ہماری اس استدا کو نہیں مانا پاکستان کی عوام استدا یہ استدا ہارے ہیں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہارے بکوز یہ جو ایوان بالا ہے یہ عوام کی رہنمائی کرتا ہے ممبران پارلمنٹ عوام کا اعتماد ہے تو عوام جو ہے وہ سٹے اپلیکیشن جو ہے ہار چکے ہیں ہم کانی انہیں نہیں چاہا جو ہی کا حق رکھتے ہیں اور آگے دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں جو آج کا فیصلہ آیا ہے ایلیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو ہم نے ڈسکا کے فیصلے کے تناظر کے ساتھ بھی دیکھنا ہے معاملہ یہ ہے کہ ایلیکشن کمیشن نے تمام تر ویڈیوز دیکھی ایلیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخاب سے ایک روز قبل جو یوسف رضا گلانی کے صاحب زادے ووڈ خریدنے کی واردات ڈال رہے تھے وہ بھی دیکھی اور انہوں نے ہماری درخواست کو قابل سمات قرار دے کر نوٹسز ایشو کیے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہمارے ایویڈنسز ہیں جو ہمارے ثبوت ہیں ان ثبوتوں کے اندر جان ہے اور جان کو ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تو لہٰذا جو ہماری مین پہلی جو درخواست ہے وہ درخواست ہے یوسف رضا گلانی کی ناہلی کے حوالے سے ناہلی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ووٹ چوری کر کے ووٹ خرید کر اراغین پارلیمنٹ کے ضمیروں کے سعودے کر کر سینیٹر بنے ہیں جو کہ ایلیکشن ایکٹ کے ایک سو اٹھ سٹھ کی ایک سو ستہ سٹھ کی ون ففٹی سکس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور جو ہم نے استدعہ ایلیکشن کمیشن کے سامنے رکھی تھی کہ جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اتنا ایویڈنس موجود ہے اتنا ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ فری کین کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں تو ہماری استدعہ یہ بھی تھی کہ وہی فری کین آگے چیئرمنٹ سینیٹ کا ایلیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ اپنی درخواست کا فیصلہ ہونے تک ان کے کامیابی کے نوٹیفکیشن کو بھی روک دیں جس طرح آپ نے ڈسکا کے ریٹرن کینیڈیٹ کا نوٹیفکیشن روکا تھا اس کے اوپر ان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکشن نائن کے تحت اس فیصلے کو بھی ڈسکا کے فیصلے کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ہائیست فورمز موجود ہوں گے ان فورمز کا بھی ہم دروازہ گھٹکائیں گے اور میں یہ یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے ان کے پاس اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اپنے تمام جواز کھو چکے ہیں ان کو فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو چیئرمن سینٹ کی کینیڈیچر سے ویڈرا کرنا چاہیے ورنہ کل کو اگر ان کی ڈسکوالیفکیشن آتی ہے اور آج کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جو ہمارے ایوان میں ایک ایسا شخص پہن جائے جو ووٹ چوری کر کے آیا ہے اس کا وہاں پر ایک دن بھی گزارا ہوا پورے عوان کو علودہ کر دے گا تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ہائیسٹ فورمز کے آپشنز کو بھی دیکھیں گے سپریم کارڈ کے آپشنز کو بھی دیکھیں گے اور ہم ان کی ناہلی کی جدو جہد تک جنگ تک ناہلی کروانے تک ہم چین اور سکون سے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے پھر آپ کو بتاتا چلو کہ ہماری یوسف رضا کی ناہلی کی درخواست پی ٹی آئی رہنماوں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اسی پر ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سناؤلہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رانا صاحب پی ٹی آئی تو شدید مخالفت کر رہی ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی رہنما فاروخ حبیب ابھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس تدا کو ہم ہائی فارمز پر لے جائیں گے دیکھیں یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ چور چور کا شور مچاتے ہوئے جو ہے وہ اب یہ پکڑے جا چکے ہیں ان کی دھاندلی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے دستا کے حوام میں جو ہے وہ سامنے لوگوں کے ایکسپوز کر دی ہے اور اسی طرح سے جو ہے اب سینٹ کے الیکشن میں بھی اب یہ جو پچھلے دس دنوں میں نے جو کہا بلند باند دعوے کیے جی اگر نمبر ہو تو پھر جو ہے وہ کینگیٹ جو ہے اس کو کیسے زیادہ ووٹ مل سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اوپن ووٹ ہونا چاہیے خفیہ ووٹ نہیں ہونا چاہیے اور ووٹر جو ہے وہ اسے بلند سے ووٹ نہیں دے سکتا تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یعنی جو ہے ان کے اوپر کس طرح سے اتکار ہے کہ آج آپ دیکھیں آپ یہ وہی بات خود کر رہے ہیں خود یہ جانتے بجھتے ہوئے تو پی ڈی ایم کے کینگیٹ کا نمبر سینٹ کے چیئرمنٹ کے الیکشن میں زیادہ ہے ان کا نمبر کم ہے تو یہ برپور کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کے بہت سوڑے اور اپنا چیئرمن جو سجرانی صاحب ہیں ان کو جاہے یہ کامیاب کرویں انہوں نے ایک استعداد ہی تھی الیکشن کمیشن سے جس کا کوئی جواز بھی بنتا تھا جی کیونکہ وہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ انہوں نے خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ سینگ اوپریشن تھا یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بلکل قانون اور رائن کے مطابق ہے رانہ صاحب ایک چیز یہ کہ فروخ حبیب صاحب جنہوں نے درخواست دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رانوما وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیرمن سینٹ بننے کا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب تو کیا آپ کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ تبدیل کیا جا سکتا ہے ایک چیز تو یہ ابھی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کے جو سینٹرز ہیں وہ بھی صادق سنجرانی کو ووٹ دیں گے صادق سنجرانی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے سینٹرز مجھے ووٹ دیں گے کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں ان ساری سٹیٹمنٹس کے بعد دیکھیں جی ہمارے باکستان وزیر دنیگ نون کے جو سینٹرز ووٹرز ہیں وہ انشاءاللہ پارٹی کے فیسے کو پی ڈی ایم کے فیسے کو جو ہے وہ لباسے ہوئے اس کو اوپر عمل کرتے ہوئے اپنا بورٹ جو ہے عصر فرزاد دلالی صاحب کو اور عبدالویفور حیدی صاحب کو دیں گے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ صرف اس قسم کی اطلاعیں جو ہے یہ آرے ہوئے لوگ اور جہاں تک یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے وہ اخلاقی جواز پہ بیٹھے اگر اخلاقی جواز پہ جانا ہے تو تو یہ پوری حکومت کو مستفی ہو جانا سے جس قسم کے سکینڈلز اور جس قسم کی حرکات جو ہیں وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہوئی دیں یوسف رضا گلانی صاحب کیونکہ سینٹرز کے رکن ہے سینٹرز کا رکن جو ہے وہ جی جی آن لائن کر گئے خالد عظیم صاحب سے ایک تو خالد عظیم صاحب آپ اپنی بات بھی مجھو موقع فرانا سنولا صاحب دے رہے ہیں آپ اس پہ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں تیسرا یہ جو معاملہ ہے کہ اگر ساٹھ سے آٹھ سینٹرز یہاں وہاں ہو جاتے ہیں جس طرح سے صادق سنجرانی کے حمایت کا بات شیخ رشید صاحب بھی کر رہے تھے کتنا کڑا مقابلہ اور کتنا مشکل ہوگا یہ اپوزیشن کے لئے اس وقت اپنے سینٹرز کو سنبھال کر رکھنا تین سوال آپ نے اکٹھے کر دی پہلے تو میں وہ بات مکمل کر لوں کہ اس وقت جو اس کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو فوری ریلیف چاہیے تھا پی ٹی آئی کو اور ان کی جو ابھی پریس کانفرنس ہے اس سے بھی یہ بات آیاں ہو رہی تھی کہ ٹارگٹ یہ تھا کہ یوسف رضا گلانی جیسا بااثر شخص جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کے مقابلے میں کینڈیٹ نہ ہو کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ سینٹ کے الیکشن میں اگرچہ ابھی تک ایلیگیشنز ہیں کہ وہ ووٹ خریدے گئے ساری یہ چیزیں جو ہیں ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہیں لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یوسف رضا گلانی ایک پرانے سیاسی خانوالے سے تعلق رکھنے والے ایک سابق وزیراعظم ایک لوگوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ شخص تھے اس لیے ان کا وہ ذاتی اثر و سوخ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نیگیٹیویٹی ممکن ہے حفیظ شیخ صاحب کی جو ہے وہ بھی بلواسطہ طور پر ان کے کام آگئی ہو ایک چیز جو ہے وہ مکلیت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرح حبی صاحب کی پریس کانفرنس کی بات کی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ڈسکا کے ریٹرنڈ کینڈیٹ کا آپ نے اعلان روک دیا ریٹرنڈ کینڈیٹ وہ نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے نتائج کا اعلان نہیں ہوا جبکہ یوسف رضا گلانی جو ہیں ان کے نتیجے کا سرکاری اعلان جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور نوٹیفکیشن ہم سکرین پہ دکھا چکے ہیں اس لیے یہ فرق ہے اسجد ملی صاحب میں اور یوسف رضا گلانی صاحب میں اب جہاں تک آپ کے وہ ووٹوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ سنتالیس اور باون کی ہے اور اس میں ایک ووٹ میں اس لیے کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اس آگڈار جو ہیں ان کی رکنیت بھی سسپینڈ ہے اور وہ بیرون ملک ہیں اور ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں باون اور سنتالیس کا فرق اگر دیکھا جائے اور اس میں ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق ہیں اور ماضی میں ان لوگوں نے کبھی ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈالا تو اس لیے ان کو بھی مائنس کریں ایک آون اور سنتالیس اگر ہوں تو یہ چار کا ڈیفرنس ہے اور چار کے ڈیفرنس میں اگر تین ووٹ بھی اس جانب آ جاتے ہیں تو بلکل پانسہ جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے آپ ان کو ہاف کر لیں اور پانچ بھی اگر ایک بطری ہو تو تین ووٹ نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں کائرہ صاحب بہت شکریہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی اس صدعہ مسترد کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دوسرا جو فروخ حبیب صاحب ہیں جنہوں نے درخواست ظاہر کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری درخواست کو قابل سمات قرار دیا گیا ہے یہ تو ہماری پہلی فتح ہے کیا کہیں گے آپ ایک معاورہ ہے جی کسیانڈی دلی کھمپا نوشے ایک ایسی کیفیت کے شکار ہے اس وقت حکومت مصدر یہ ہے کہ رانی صاحب الیکشن جیت گئے ہم نے اوپن لی کہا تھا کہ ہم ساری جماعتوں سے بوٹ مانگیں گے اور جماعتوں سے نمبران جائے یہ سہکات ہے کہ جاہیں بوٹ میں ہم نے بوٹ لیے وہ جیتے الزامات لگے ہیں اس کی تحقیقات کے لیے بہت سارے فورمز سے وہ گئے یہ کبھی ہائی کورٹ گئے کبھی واپس سے تر آئے اور یہ بنیادی طور پر چاہتے یہ تھے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک دباؤ سا رہے تاکہ فیصل باورڈا صاحب جو کلیر کٹ ڈسکولیفائیڈ ہیں جن کو ہائی کورٹ اسلام آباد یہ ڈکلیر کر چکی ہے کہ انہوں نے پرائم افیس آئی ایک غلط جو ہے نام ایفیڈیوٹ دیا ہے اور وہ جس وقت ان کے نامنیشن پیپر فائل ہوئے اس وقت الیکشن میں وہ امریکی شہری تھے آج بھی ان سے الیکشن کمیشن کے ممبران نے یہی سوال کیا لیکن اس کا جواب انہوں نے کہ میری والدہ بیمار ہیں وہ پرورا کی برید ہیں میں جنی طور پر ستدیک نہیں ہوں بار بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے مدیس کی شہریت کب چھوڑی لیکن وہ ڈاکومنٹ انہوں نے فائل نہیں کیا وہ پہلے بھی دھائی سال عدالتوں کا اور اس پرسس کا سہارہ لے کے عدالتوں سے میسیوز جو قانون کا کرتے ہوئے وہ ڈیلے کراتے رہے اور اب آکے یہ وقت آ گیا کہ انہوں نے فیصل بارڈا صاحب نے اب پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کا ہی سہارہ لیا ہے حالانکہ کلیر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سٹنگ ایم 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 یعنی یہ تو ہوتا رہا کہ سینٹ کے میمبران سینٹر جو تھے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑکے تو قومی اسمبلی کی میمبران تو بننے کی روایت ہے لیکن قومی اسمبلی کا کوئی میمبر اسمبلی کے سیٹ چھوڑ کے اور سینٹ کا میمبر بنے یہ کوئی تاریخ نہیں صرف اس لیے ہوا کہ فیصل بارڈا صاحب ڈسکوالیفائیڈ تھے خان صاحب کو اس بات کا بخوبی علق تھا انہوں نے کوشش کی کہ ان کو این آر او مل جائے عدالہ پارلیمان سے جب انہوں نے یہ فیصلہ کرانا چاہا جو امنٹمنٹ تھی جو پرپول کنسٹویشنل امنٹمنٹ اس نے انہوں نے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ دوال نیشنلز کو یا ملٹی نیش جو مختلف شہریتے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو رائی ٹو الیکشن دے دیا جائے اس پر پارلیمان نے اس معاملے کو ذرا بڑا سا ٹیم ڈاؤن کرنے کے لیے کہ کہیں الیکشن سکشن یہ نہ کر دے کہ ان کی نوٹیفیکشن روک دے حالانکہ وہ روک دنی چاہیے کیونکہ ایک ہائی کورٹ کہ چکی ہے کہ پرم ایفیس آئی وہ بات درست ہے یعنی کہ قائرہ صاحب آپ کے دفتوں کو اس یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ حکومت کا ہر بات سمجھتے ہیں آپ نے اس پر کمومنٹ کے آپ کا شکریہ ادنان عدل صاحب آپ پینل میں جب سے ساتھ موجود ہیں آپ نے تقریباً تمام کومنٹ سن لیے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ قانونی محاصل لے کر اخلاقی جواز اب یہ کتنا کیس آپ کو مضبوط نظر آتا ہے دیکھیں اخلاقی اعتبار سے تو سب پارٹیوں کے ڈبل سٹینڈرز نظر آتے ہیں تحریک انصاف کا فیصل وارڈا کے صورت میں نظر آتا ہے اور یوسف رضا گلانی کے بارے میں پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نظر آتا ہے اگر پرائیما فیشی ڈسکا کا الیکشن جو ہے اس میں کوئی گڑبر ہوئی تھی تو پرائیما فیشی جو ہے یوسف رضا گلانی کی یعنی بادیول نظر میں بظاہر اس میں بھی گڑبر ہمیں نظر آ رہی ہے اور فیصل وارڈا میں بھی نظر آ رہی ہے تو یہ سب ایک ہی تہلی کے چٹھے بٹھے ہیں اور سب کے جو معاملہ اخلاقی طور پر تو خراب ہے اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر اس موقع پہ یوسف رضا گلانی کی کو ناہل اس کا روک دیا جاتا کہ ان کا نوٹیفکیشن نہ ہو تو پھر تو وہ چیئرمن کا الیکشن جو ہے یا تو ڈیلے کرنا پڑتا اور اس کی شاید گنجائش نہیں ہے قانون میں اور وہ اگر ہوتا تو وہ پریجوڈس ہو جاتا تو اس کے لیے پھر پی ڈی ایم کا لیے بڑی مشکلات ہوتی ایک سیاسی ایشو بھی بن جاتا تو میرا خیال ہے اچھا ہو گیا کہ یوسف رضا گلانی اب الیکشن لڑیں گے جو دو دن بعد ہی تو ہے جومے کے روز ہے آج بدھ ہے تو پھر یہ الیکشن فیر ہوگا اگر اس کے بعد وہ کیس چلتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے جی پھر آپ ان کو ان کو ناہل قرار دے دیں بلکل بلکل ٹھیک ہے ادنان عادل صاحب خالد عظیم صاحب بہت شکریہ تجزیہ دے رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹفیکشن روکنے کی صدا مسرط کر دی گئی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے ناہلی درخواستوں پر مزید سماعت اب 22 مارچ کو ہوگی ابھی ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے